موسیقی اس لئے اس لئے میں ہم بات کریں گے کہ عرفان سمو کی نئی منزل کیا ہے وہ کہاں کہ ایس ایس پی بننے جا رہے ہیں اور خود شاہ جہاں پتھان جو ہے ان کی اگلی پرواز کہاں ہیں وہ کراچی کے کون سے کماؤپوت ڈسٹرک کے نئے ایس ایس پی بننے کے لیے اس وقت مختلف گھروں کے چکر لگا رہی ہیں جبکہ پروگرام میں ہم سن پولیس کے آئی جی کے کچھے کے ڈاکوں کے خلاف اٹھائے جانے والے نئے اقدامات پر بات کریں گے کہ کس طریقے سے وہ اس وقت اندروں نے سن خاص طور سے لڑکانہ رینج اور سکھر رینج کے ڈسٹرک ایس ایس پی اور ڈی آئی جیز کے آگے سوالی بن کر ان سے فریاد کر رہے ہیں کہ ان کی عزت کا معاملہ ہے خدارہ ان ڈاکوں کو لگام دور ان کے خلاف سخترین آپریشن جو ہے وہ شروع کر دیا جائے گدشتہ راج جو ہے بارہ ساڑھے بارہ وقت تک جو ہے وہ ان کی ویڈیو لنک پر جو ہے ڈسٹک ایس ایس پی اور ڈی آئی جیز سے جو ہے وہ میٹنگ چلتی رہی اس پر بھی پروگرام میں آگے چل کر ہم تفصیل سے بات کریں گے جبکہ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ کس طریقے سے پنجاب کے سیاستدان پنجاب کے زمیندار پنجاب کے وڑیرے جو ہے وہ اپنے سات تاؤن کرنے یا اپنے جرائم میں سہولت کاری کا قدار ادا کرنے والے پولیس اور ایف آئی اے اور نیب کے افسران کو کس طریقے سے نوازتے ہیں کس طریقے سے ان پر نچاور ہوتے ہیں اور کس طریقے سے انہیں منپسند پوسٹنگ دیکھ کر جو ہے وہ انہیں کمانے کا ایک راستہ دیتے ہیں جس کی تازہ ترین مثال آئی جی اسلام آباد کے علاوہ خود نیب کا ایک افسر سعدلہ ہے جسے ایف آئی اے میں غیر قانونی طریقے سے جو ہے ڈیپوٹیشن پر ان کی پوسٹنگ وفاقی وزیر داخلہ رانہ سالونہ نے کرا دیئے اس کی ڈیٹیل کیا ہے اس کی تفصیل کیا ہے اس پر بھی آگے چل کر پروگرام میں تفصیل سے بات کریں گے جبکہ پروگرام میں ہم پنجاب کے آئی جی جو ہے عثمان انور پر بھی بات کریں گے کہ انہوں نے ایک انوکی تجویز جو ہے وہ ایک ریپورٹ کی شکل میں سیکٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے انام اللہ دارے جو کو بجوائی ہے کہ اس سیلیکشن بورڈ میں ممبر کی حیثیت سے گریڈ اکیس کے آئی جیز کو بھی شامل کیا جائے اس کی کیا حقیقت ہے اور اس پر کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بھی آگے چل کر پروگرام میں تفصیل سے بات کریں گے جبکہ کراچی کے ایک ایسے چھو پاکستان بازار کو بھی آگ لگنے کی واقعات کے بعد جو ہے معتل کر دیا پاکستان بازار کے ایسے چھو پر جو ہے وہ ایرانی ڈیزل کی خرید و فروغ کا کاروبار کرنے کا الزام تھا ہم بازابتہ اپنے پروگرام کی جو شروعات ہیں اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں آج بہت سارے موضوعات پر جو ہے مجھے بات کرنی ہے پروگرام کا دورانیاں کوشش کروں کہ زیادہ نہ بڑے لیکن ٹاپک بہت زیادہ ہے تو اس پر بات کرنا ہی پڑے گی بہت سارے کرپشن جو ہے وہ اس وقت بے نکاب ہو گئے ہیں جو ہمارا پروگرام کا سلسلہ ہے کچھ بھی نہ کہا کچھ کہ بھی کہے کچھ کہتے کہتے رہ بھی کہے اس میں بہت ہی امپورٹنٹ آج کا جو ایشو ہے لیکن اس پر ہم پروگرام کے آخر میں بات کریں گے اسے دیکھنا نہ بھولیے گا اب عرفان سمو پر بات کرتے ہیں جو کہ کشمور کے ایس ایس پی تھے اب نہیں رہے صرف جو ہے وہ ایک کمیٹی کو جو ہے وہ اٹین کرنے کیلئے اسلامباد گئے تھے وہاں سے ان کی واپسی نہیں ہوئی ڈاکٹر اجمل ساون کی جو کیس تھا اس سلسلے میں جو ہے وہ قائمہ کمیٹی نے جو ہے وہ قومی اسمبلی کی انہیں طلب کیا تھا جو کہ اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے جہاں انہوں نے ملٹری کو جو ہے وہ کچھے کے علاقے میں آپریشن کرنے کی انہوں نے درخواست کر دی تھی اور اس درخواست کے نتیجے میں ہی جو ہے سنحکومت جو ہے وہ ان پر چرہ پاؤگر انہیں جو ہے وہاں سے پوری طور پر تبدیل کر دیا کہ انہوں نے اتنی بڑی گستاخی اتنی بڑی غلطی کی جررت یا حمد کیسے کیا لیکن انہوں نے بالکل غلط بات نہیں کی تھی صحیح کی تھی یہاں پر سیاسی عمل دخل بہت زیادہ ہے کچھے کے ڈاکوں کی سرپرستی کوئی اور نہیں خود سن کابینہ میں شامل بعض کالی بھیڑیں جو ہیں وہ ان کی سرپرستی کرتی ہیں اس وقت جو ہے پاگل کو نہیں پاگل کی ماں کو مارنے کی ضرورت ہے اب سوال یہ ہے کہ عرفان سمو اسلام آباد میں کیوں ٹھیرے ہوئے ہیں ان کی اگلی منزل کیا ہے جو ہمارے نمائندہ خصوصی نے قیامت گل نے جو ریپورٹ بھی جوائی ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے خرشید شاہ کے بنگلے میں پناہ لے رکھی ہے ان کے علم ہے کہ سکھر کے موجودہ ایس ایس پی جو ہے ملک سنگھار جو ہے وہ ایک سال کی چھٹی پر یا پھر کسی کورس کے سلسلے میں امریکہ جا رہی ہیں محرم کی ڈیوٹیوں کی وجہ سے جو ہے وہ ٹھیرے ہوئے ہیں دس محرم کے بعد چار چھوڑ دیں گے اس پرکشش پوسٹ کے حصول کے لیے جو ہے خود عرفان سمو کی اکابی نگاہیں اس پر جمیل ہوئی ہے گرچہ منیر کھوڑو بھی جو ہے وہ اس پوسٹ کے حصول کے لیے باگ دوڑ کر رہے ہیں لیکن ان کے مقابلے میں چونکہ وہ رینکر اس پی ہیں اور ان کے مقابلے میں جو ہے عرفان سمو جو ہے وہ تھوڑے سے نہیں بلکہ زیادہ تارے ہیں اور انہیں خورشید شاہ کی جو ہے مقمل سرپرستی یا سپورٹ حاصل ہیں پہلے بھی وہ سکھر میں جو ہے اس اس پی کے اس سے جو وقت گزار چکے ہیں وہ بھی خورشید شاہ کی مہربانی جو اسے تھے لہذا اب وہ وہاں ٹھیرے ہوئے ہیں کہ دس محرم سے پہلے پہلے خورشید شاہ اپنا اثر اصوف استعمال کر کے ان کی پوسٹنگ دوبارہ سکھر کے اس اس پی کی احسے سے کروانے میں اپنا کردار ادا کرے کیا خورشید شاہ جو ہے سن حکومت کی مخالفت کے باوجود اپنے اس لادلے عرفان سمو کو ایک بار پھر سکھر کا اس اس پی بنوانے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ تو خیر آنے والا ہوگا بتایا گیا لیکن اس وقت سن حکومت اور خود پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ عرفان سمو کا نام بھی سننا نہیں چاہ رہی اطلاع یہ بھی ملی ہے کہ انہیں جو ہے سن پولیس سے نکالنے کے لیے کہ ان کی خدمات وفاق کے سوپورت کرنے کے لیے بھی کہتے کہ ایک ریپورٹ جو ہے ادھر ادھر بیجوائے جانے کی بھی اطلاع ملی ہے دوسری یعنی اطلاع یہ ملی ہے کہ خود شاہ جہاں پتھان جو ہے ان کی اگلی منزل کیا ہے اطلاع یہ ملی ہے کہ شاہ جہاں پتھان جو ہے پچھلے ایک مہینے کے دوران جو ہے ان کی چار خفیہ ملاقاتیں فیدہ جاوی سے ہوتی رہی ہے ان میں معاملات تے ہو چکے تھے کہ اگر انہیں کیماری کا ایس ایس پی بنا دیا جاتا ہے تو وہ پچیس پرسنٹ پر کام کرنے کو تیار ہیں یعنی اگر وہ ایک کروڑ روپے کی ان کو آمدنی ہوتی ہے تو اس میں سے پچیس لاکھ وہ دوسروں کو دیں گے اور پچیس لاکھ وہ اپنے پاس رکھیں گے اس مال غنیمت سے کہتے ہیں کہ ذرائقہ کہنا ہے کہ انہوں نے اس پر آماد کی ظاہر کر دیا لیکن اسی پوسٹ کے لئے خود کیپٹن فیضان جو ہے وہ سے بھی سوٹیبل قرار پہلے ہی دے دیا گیا ہے اب دیکھنا یہ کہ ان دونوں میں سے کون کیماری ٹاؤن کا نیا ایس ایس پی بننے میں کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ فیضا جاوری کے بارے میں یہ اطلاع ملی ہے کہ وہ دوسری حکومت کے آنے تک یعنی الیکشن کے بعد ہی ان کی واپسی ہوگی امریکہ سے اس سے پہلے ان کے آنے کے امکانات نہیں ہیں یہ خود ان کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے ان کو آ جانا چاہیے تھا آج کی تاریخ میں لیکن کہتے ہیں کہ ابھی تک ان کی واپسی نہیں ہوئی ہے اسی طریقے سے معروف اسمان کہا جائیں گے ان کی اپنی کوشش ملیر کے طرف ہے لیکن کیا وہ سینٹرل میں پائیں گے یا کہ یہ پوسٹ بھی ان کے ہاتھ سے جائے گی کہا جاتا ہے کہ خود ایسٹ کے جو ایس ایس پی ہیں ان کی پوسٹنگ کا زیادہ امکان ہے کہ وہ ساؤت کے ایس ایس پی بننے میں کامیاب ہو جائیں گے ساؤت کے ایس ایس پی اسد رضا جو ہے اس موجودہ بورڈ میں ان کے اور خود ایسٹ ویسٹ کے جو ایس ایس پی ہیں فیصل بشیر نیمن کے ڈی آئی جی بننے کے امکانات ہیں انہیں ڈی آئی جی بنا دیا جائے گا اور اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کی پوسٹنگ بھی جو ہے کیراجشی یا پھر اندون سن کر دی جائے گی کسی بھی رینج کا انہیں ڈی آئی مرتضی تبسم جو کہ اس وقت انٹی انکوچمنٹ فورس کے سربراہ ہیں ان کی بھی کوشش ہیں کہ وہ بھی جو ہے یہ جو نیا سیٹ اپ آ رہے ہیں گران سیٹ اپ میں وہ بھی کوئی اپنے جگہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے ان کی اس وقت کوشش جو ہے وہ سینٹرل کے لیے لیکن سینٹرل کے لیے خود امران کی بھی کوشش ہیں جو کہ اس وقت کے پیو میں ان کی پوسٹنگ ہے وہ بھی اس وقت سینٹرل کے لیے باگ دوڑ کر رہے ہیں یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرا ہے یہ تو تھی ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے اب بات ہم کریں گے آئی جی سن کا ایک خطاب تھا یعنی کہ یہ جو پیر والے دن انہوں نے بہت لمبی چھوڑے اجلاس پر اجلاس کی محرم کے اجلاس کی انہیں اس کو ایٹ کیا چار بجے اس کے بعد پہلے نو بج انہوں نے کہا لڑکانہ اور خود سکھر کے جو ویڈیو لنک پر بات کریں گے بعد میں پھر آٹھ سے نو نو سے دس دس سے گیارہ بجے ان کا یہ ویڈیو لنک پر خطاب ہوا جو تقریباً دو ڈھائی گھنٹے کہتے ہیں کہ جاری رہا خطاب میں کیا تھا خطاب میں جو ہے وہ جو ان کی اپنی کہتے ہیں کچھائی ہوئی سی ایم ہاؤس میں جو کچھ واقعہ ہوا پنیو آقل ایکشن نہ لینا ان تمام تر صورت حال کنتی میں چون کہ سن کے مجھے اللہ بپرے ہوئے طور ان کو یہ کہنا پڑا کہ آئی جی سن ناکام ہو گئے ہیں چودہ مہینے بعد آئی جی کو یہ خیال آیا کہ میں ناکام کیوں کہ میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں یعنی میرے پاس فری ہینڈ نہیں اگر آپ مجھے فری ہینڈ دو گے تو پھر آپ مجھ سے کوئی ریزلٹ مانگنے کے مستحق ہے اگر میرے ہاتھ اس طریقے سے بندے ہوئے تو پھر آپ مجھ سے کوئی چیز کی توقع نہ کریں کہ میں کچھ کر سکھ ہوں اس قسم کا کہتا ہے ٹکہ کل میں نے کہا تھا کہ اسے چھے بنا دیا ان کے اپنوں نے اب چھے کیوں بنتا یہ میں نے کل تو وضاحت کی تھی لیکن بدقسمتی کے ساتھ مجھے پھر دل پر جبر کرتے ہوئی یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آئی جی سن جو ہے وہ نان پریکٹیکل ہیں وہ پولیس کے بنیادی کاموں سے نا واقف ہیں اگر میں پولیس کے محکمے کے لئے گملے کا پودہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا گملے کی پودے کی جڑے جو ہوتی ہے وہ صرف گملے کے اندر تک ہوتی ہے باہر نہیں نکلتی باہر اندر ہوتی جن کے جڑے باہر نکلتی زمین میں ہوتی ناممکن ہوتا تو یہ گملے کے پودے ہیں یہ کچھ نہیں جانتے ہیں نان پریکٹیکل آئی جی ہیں سن پولیس کے تاریخ کے ان کے نان پریکٹیکل غیر پیشاور ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ پولیس کا جو بنیادی کام ہیں لوگوں کے جان و مال کو تحفظ فرام کرنے کا ان کی گھٹکا مہاوہ پر جو کہ ایک سانوی قسم کے وہ جرائے میں جو پولیس والے خود چلاتے ہیں جب چاہے پولیس والے مین سوچ کے طرح اس کو آن آف کرو تو بن جاتے لیکن اب وہ جرم بھی پولیس والوں کے دسترس سے آؤٹ ہو گئے اس طرح کی ناکس منصوبہ بندی کے بجا سے اس لیے انہیں جو ہے وہ ان کے اپنے جو ہے وہ جونئر ان کو چے بنانے میں کامیاب ہوگئے چے کوئی ویسے نہیں بنتا ہے اگر کوئی ہیڈ مورر ایسو چو بن جائے تو اس کا اپنا ہیڈ مورر اس کو چے نہیں بنا سکتے اس لیے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے اسی درہی سے اگر ایس پی انڈر ٹریننگ سب کچھ جان جائے پھر ایس پی بن کا سب کچھ جان جائے تو آئی جی بننے کے صورت میں ان ہیں ان کا ایس پی چے نہیں بنا سکتا ہے اس پی اس پی اس پی اس آئی جی کو چے بنائیں گا جو چے گئے اور اچھے بننے کے نتیجے میں ہی انہیں جو ہے اتنی بڑی حضمیت کا سامنا سی ایم ہاؤس میں بگتنا پڑا اٹھانا پڑا اپنے اسی نان پروفیشنل ہونے کی وجہ سے خیر یہ تو برسابیل تذکرہ مجھے کہنا پڑا آج جو میٹنگ جو انہوں نے تو میں دینے کو تیار ہوں لیکن اس وقت میری انا کا میرے وقار کا معاملہ ہے میرے وقار کو مزید جو ہے ڈوبونے سے بچائیں آپ کو جو بھی کچھ چاہیے آئی بی سے آپ کو انفارمیشن چاہیے تو میں آئی بی سے بھی آپ کو انفارمیشن دلوا دوں گا لیکن آپ کام کرنے والے بنے یہ ایسا آئی جی اس وقت کہہ رہا ہے جو کہ انڈر ٹرانسور ہے وہ بھی پولیس فورس آئی جی تو آئی جی یہاں پر جب ایسے چوک ٹرانسور کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ بیچارہ ایسے چوک گھنٹی بجا کے اگر اپنے اردلی کو بلانا چاہے تو وہ اردلی بھی اس ایسے چوک کی بات کو سنی انسنی کرتا ہے کہ یہ تو اب جا رہا ہے کون اس کی سنے گا یہی ہر ڈسٹک ایسے سپی کا ہے انڈر ٹرانسور ہوتے تو اس کے بھی اردلی اس کی نہیں سنتے ہیں تو آپ تو آئی جی ہو اتنا بڑا ٹاسک آپ دے رہے ہو جس میں زندگی کا رسک ہے ڈاکوں سے مترادف ہیں یعنی وہ سب یہاں سے سنتے ہیں یہاں سے نکال لیں گے اور جس طریقہ کا طرز عمل آپ کا رہا ہے اپنے ڈسٹک ایسے سپی کے ساتھ وہ کسی بھی صورت میں آپ سے ایک ٹکے کا بھی آپ کے ساتھ پاؤن کرنے کو تیار نہیں ہوں کے آپ کی جو کشتی اگر آپ کی نیاں ڈوپتی ہے وہ میں آپ کو آئینہ دکھا رہا رہا میری بات جانکاری کھیل لفظوں کا جانکاری کھیل لفظوں کا زبان کشور ہے جو بہت کم جانتا ہے وہ یہاں شہزور ہے جو بہت کم جانتا ہے وہ یہاں شہزور ہے میمن صاحب نے تو آپ کی آنکھ روز اول سے کھولنے کی کوشش کرتا چلا آ رہا ہوں لیکن آپ جس طرح کے خوشامدیوں میں جس طرح کے چاپلوسیوں میں جو ہے آپ گھرے ہوئے ہیں آپ جیسے لوگوں کا آنکھ حالات تجربات اور ٹھوکریں ہی کھلوا سکتی ہے ہم جیسے ناسے جو ہے وہ جو موف میں نصیت کرنے والے ہیں وہ آپ لوگوں کی آنکھ کھلوانے میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں آپ ہی جیسے لوگوں کی کہتا کہ ٹھوکریں آپ کی قسمت ہیں پھر کہتے ہیں کہ ٹھوکر کھا کر سنبھلنے والے جی تھے تیری ہار ہی لیکن اس کے بعد کیا سب کچھ اٹھا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا اب یہ آپ کا آخری ٹائم ہے تو یہ آج پیر تنویر تونیوں جو ہے گھوٹکی کے سسپی اور اس طرح سے جی کوئی بات کے سمید مچنہ وہ ڈی آئی جی سکھر جاوی جسکانی سے تو خاص طور سے انہوں نے بات کی کہ خدا رہ آپ ہی کچھ کریں آپ تو میرے بہت قریب ہیں آپ ہی مجھے اس مشکل سے نجات ایک ناکام اور نااہل آئی جی سن ہونے کا خدا رہ اس کو دلوا دیتا کہ میں یہاں سے سلخ ہو وکر جا سکوں اس قسم کی انہوں نے ہاتھ جھوڑتے ہوئے بنتی کی انتجا کی درخواست کی صرف روئے نہیں باقی سب کچھ انہوں نے کہہ دیا اپنے انڈسٹک ایس ایس پی اور ڈی آئی جی سے یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائق اب چلتے ہیں ہمارے جو پرگرام کا اگلا حصہ ہے وہ بات ہم کر رہے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سن کے وڈیروں اور سن کے سیاستدانوں کے مقابلے میں پنجاب کے سیاستدان پنجاب کے وڈیرے پنجاب کے زمیدار وہ زیادہ جو ہے وہ اپنے ان پولیس افسروں ان سرکاری افسروں سے مخلص ہوتے ہیں جو ان کے جرائم میں ان کے لیے سہولتکاری کا کرتار ادا کرتے ہیں سہولتکاری تو سن میں بھی ہوتی لیکن سن کے وڈیرے سن کے سیاستدان یہ تواعفیوں کی طرح سے وہ آنکھ کے ماتے پر رکھ کر پھیرنے کے عادی ہوتے ہیں اور کسی جب کو ان کی اسے کسی پر مشکل آتے پھر اس کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ تم کون ہو کس گلی سے تمہارا تعلق ہے لیکن اس کے مقابلے میں جو پنجاب کے سیاستدان ہیں بڑھے رہے ہیں زمیدار ہیں نمبر دار وہ اس میں جو زبان کے پکی ہوتے ہیں مثال دوں گا وحوا کی وزر داخلہ رانہ سمہ اللہ کی دو افسران نے جو ہے ان کے جرائم میں سہولت کاریخ کے در کیا ایک آئی جی اسلام آباد اور دوسرے نیب کے ایک ڈائریکٹر ساد اللہ آئی جی جو اس وقت اسلام آباد ہیں یہ موٹر وے سیف سیٹی موٹر وے سیف سیٹی پروجیکٹ کے جو ہے یہ ڈائریکٹر تھے لاہور کے نارکوٹک کا جو کیس ان کے خلاف درج ہوا تھا اس نارکوٹک کے کیس میں جو ہے بہت بڑی سہولت کاری جو ہے اس موجودہ آئی جی اسلام آباد میں کی تھی اس سہولت کاری کے نتیجے میں وہ پورا کاری کیس دبردوس ہو گیا تھا ختم ہو گیا تھا فنش ہو گیا تھا دبا برواد ہو گیا تھا اور وہ سرخرو ہو گئے تھے بری ہو گئے تھے جو جال اس وقت کے انٹی نارکوٹک فورس ان کے خلاف بچایا تھا ان کے جرائم کے حوالے سے وہ جال کو تار تار کر دیا تھا اس آئی جی اسلام آباد نے جو سیف سی ٹی پروڈیٹ کے ڈائریکٹر تھے اس وقت انہوں نے ایسی تصویریں پیش کر دی تھی جن تصویروں کے ذریعے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا اس سرکمسٹانس ایویڈنز بن گئے تھے جس ان کی بے گناہی ظاہر ہو رہی تھی ثابت ہو رہی تھی وہی تصویروں کے وجہ سے عدالت نے انہیں باعزت بری کر دیا تھا اس کا پھر بہت بڑا انہوں نے انعام دیا اس سیف سی ٹی کی ڈائریکٹر کو انہیں آئی جی اسلام آباد لگا دیا حالانکہ اس دور میں اس وقت کے سیکٹری تھے ان کے خلاف بہت بڑی انکواری اس وقت کی تھی ایک سیکٹری تھے وفا کی یہ زفر حسن نے ان کے خلاف ان کی کرپشن کی انکواری کی تھی اور اس انکواری کے نتیجے میں ان کی برطرفی کی ایک ریپورٹ بھی سیکٹری اس میں کو بجوائی گئی تھی لیکن اسی دوران ان کی قسمت اچھی تھی ان کا معاملہ زیر التوات اور عمران خان کی حکومت جو ہے وہ ڈانا ڈول ہو گئی اور بعد میں جو ہے پھر دوسری حکومت آئی اور سب سے پہلا کام ہی جو ہے وفا کی وزرد داخلہ بننے کے بعد رانہ صلی اللہ نے اپنے اس موسن کو ناصر اکبر خان کو وہاں سے پھر نہ صرف ان کی نوکری بچائی انہیں پرموٹ کیا اور انہیں جو ہے پھر آئی جی اسلام آباد لگا دیا اب ان کا نام جو ہے گریڈ 21 کے کورس میں آیا ہے ان کے دوسرے کلی کورس میں چلے گئے وہ نہیں جا رہے ہیں انہوں نے آوائٹ کر دیا انہوں نے منع کر دیا کیونکہ وہ آئی جی اسلام آباد کی حیثیت سے بدستور اپنے فرائض سر انجام دینے میں جو ہے وہ دلچسپی رکھتے ہیں اب کہا جاتا ہے کہ ان کی پوری کی پوری فیملی جو ہے وہ لندن میں ہیں وہاں انہوں نے ایک محل تعمیر کر رکھا ہے اب یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر جو انکواری ہوئی تھی نیب کے پاس کہتے ہیں کہ کوئی یہ دس ارب روپے کے کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر ان کے پاس اساسے بتائے جاتے ہیں دس ارب روپے کے اساسے جو ہیں یہ آئی جی اسلام آباد کے پاس بتائے جاتے ہیں اور ابھی جو ہے گریڈ اکیس کا جو کورس ہیں ان کا پرموشن ہوگا لیکن یہ اس میں جانے کے چکر میں نہیں ہیں نیب ذرائع کہتے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق کہ اس وقت ان کے پاس دس ارب ہوئے وہ ناجائز اساسوں کا مالک ہے آئی جی اسلام آباد میڈیا ریپورٹس کے مطابق اور خود نیب ذرائع جو ہے وہ اس کی تصدیق جو ہے وہ کرتے ہیں اچھا اس کے علاوہ جو ہے ایک اور نیب کا ایک افسر تھا ساد اللہ اب ساد اللہ کے پاس جو ہے ایک انکواری تھی کرپشن کی خود رانہ سنواللہ کے اور بہت بڑی انکواری تھی ایک ایسی انکواری میں جس میں جرم ثابت تھا اور اس میں رانہ سنواللہ کی گرفتاری یقینی تھی لیکن ان سے بھی ساز باز کر کے جو ہے ساد اللہ دستاویزات اور ثبوت تھے ان فائلوں کو پہلے انہوں نے غائب کر دی اور غائب کرنے کے بعد اس کو آگ لگا کر سارے کے سارے ثبوت انہوں نے ضائع کر دی اب کیا ہوا کہ اس کے بعد جو ہے انکواریوں کا سامنا تو کرنا پڑا لیکن جیسے ہی پھر حکومت بدل گئی عمران خان کی حکومت آئی شعباز شریف کی تو اس کے بعد جو ہے پھر رانہ سنواللہ انہوں نے اپنے اس موسن کو بھی نوازنے کے لیے ایک انتہائی غیر قانونی جو ہے وہ حکوم نامہ جاری کیا اور ان کو ڈپوٹیشن پر جو ہے ڈپٹی ڈائریکٹر کی حصے سے نیپ سے ان کا ٹرانسفر ایف آئی ایمیگریشن میں کر دیا اور نہ صرف ایمیگریشن میں کیا پشاور میں ان کو دو اہم ترین پوسٹنگ دی گئے یہ دو چارل ڈپٹی ڈائریکٹر انٹی کرپشن سرکل پشاور اور ڈپٹی ڈائریکٹر تورخم ایمیگریشن ایک وقت میں دو دو پوسٹوں کو انجوائے کر رہا ہے صرف صرف موچو والے سرکار کی مہربانی کی ویسے کہ ان کے کرپشن کے معاملوں میں جو ہے یہ سہولتکاری کا کردار ادا کر چکا ہے مبجید طور پر یعنی کہ انہیں دھلوانے میں انہیں فرشتہ ثابت کرنے میں بنوانے میں جو ہے اس سادلہ کا جو ہے مرکزی کیدارتہ جس کے ویسے جو ہے وہ اب انہیں نواز رہے ہیں اور انہیں جو ہے یہ دو اہم ترین پوسٹیں دے دی کہ جس کے ویسے ایف آئیے کے افسروں میں جو ہے بیچینی کی لہر دوڑ گئی کہ کس طریقے سے یہ غیر قانونی حکم نامے کہتے ہیں تعلق سیول سرویس سے نہیں ہیں وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے نیپ سے ایف آئیے میں ڈیپوٹیشن پر نہیں آ سکتے لیکن یہاں کون سنتا ہے کون کون سا قانون اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے سوائے ڈنڈے کا اور جنگل کا قانون اسی وجہ سے اس جنگل کے قانون کے نتیجے میں جو ہے وہ اس وقت دو پوسٹوں کو انجوائے کر اور خوب اس وقت وہ مال کما رہے ہیں عرب و روپوں کی جو ہے اس کہتے ہیں سعاد اللہ نے مبینہ طور پر اس کمر سے نے جو ہے اتنے اس نے کما لیے فاتہ کرنے والا ہے اور اس کا اپنا ایک بھائی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جج ہے تو یہ فرق ہے پنجاب کے سیاستگانوں میں پنجاب کے وڑیروں میں پنجاب کے زمیداروں میں کہ جو ان کے جرائم میں ان کے لئے سہولتکاری کرے جو ان کے جرائم سے انہیں دودھ کی طرح سے باہر نکالے مکیز دودھ میں سے جیسا مکیز ان پر یہ بہت پر مہربان ہوتے ہیں بہت ان پر نوازشیں کرتے ہیں دونوں کا تعلق جو ہے یہ خیبر پختون خواہ سے ہیں فیضیاب ہونے والے مستفیز ہونے والے خیبر پختون خواہ کہ ہیں ناصر اکبر خان اور یہ سعاد اللہ اور مہربانی کرنے والے کا تعلق پنجاب سے ہیں لیکن معاملہ بیچ میں مشترک کیا ہے کرپشن جرم جرم کے دنیا کے یہ ساتھی ہیں ایک دوسرے کے یہ سعودتکار بنے تو اب وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ نواز رہیں نقصان کس کا ہو رہا ہے ریاست پاکستان کا ہو رہا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ہو رہا ہے جہاں اس وقت قانون نام کی کوئی شئے نہیں ہے پوری دنیا میں اس وقت پاکستان جنگل کا قانون کا ایک چلتا پھرتا اشتہار بدکسمتی سے جو ہے وہ بن چکا ہے اس طرح کے حکمرانوں کی غلطرین طرز حکمران کی وجہ سے اب اجازت چانے سے پہلے جو ہے ایک تو یہ خبر بھی شیئر کروں پھر جاؤں گا میں کچھ بھی نہ کہا کچھ کے بھی کہے میں آئی جی اسلام پنجاب عثمان انور نے جو ہے ایک بڑی انوکی قسم کی تجویز جو ہے ایک ریپورٹ کی شکل میں سیکیٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے انعام اللہ داری جو کو بجوائی ہے انہوں نے استداء کی ہے درخواست کی ہے فرمائش کی ہے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ جو سیلیکشن بورڈ ہونے جا رہا ہے یکم اگس سے چار اگس تک اس میں ممبر کی حصیت سے گریڈ اکیس کے آئی جیز کو شامل کیا جائے کیوں نہیں کیا جاتا ہے جب ان سے کہا گیا کہ بھئی ایسا کوئی قانون نہیں ہے گریڈ بائیس کا افسر ہی اس بورڈ کا ممبر بن سکتا ہے اکیس کا نہیں اس وقت بدقسمتی سے پاکستان کے چاروں صوبوں کی جو پولیس ہیں ان کے آئی جی جو ہے گریڈ اکیس کے ہیں خود اسمان انور گریڈ اکیس کے پنجاب کے ہیں اختر حیات گھنڈا پور خیبر پختون خواہ کے آئی جی ہیں وہ بھی بدقسمتی سے گریڈ اکیس کے اس طریقے سے عبدالخالق شیخ بلوچستان کے جو آئی جی ہیں وہ بھی گریڈ اکیس کے ہیں جو گریڈ بائیس کا آئی جی ہے وہ بدقسمتی سے بہت ہی ایک ٹاؤن نمہ جو ہے وہ پولیس کا آئی جی ہے اس وقت یعنی آزاد کشمیر کے آئی جی جو ہے ڈاکٹر امیر شیخ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ گریڈ بائیس کے ہیں باقی جو گریڈ بائیس کے تین دوسرے ہیں وہ سب کے سب کھوڑے لینڈ لگے ہوئے ماں سوائے ایڈی خاجہ کے جو کہ نیشنل پولیس ایکیریڈیمی کے ہیں کمانڈر ہیں باقی جو ہے وہ خود مشتاق مہر اور سنوالہ آباسی جو گریڈ بائیس کے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی پوسٹنگ نہیں یہ ہے صورتحال تو اب ان سے یہ کہا گیا کہ اس میں آپ قانون سازی کروا دیں اگر آپ قانون سازی کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ان چند دنوں میں تو پھر گریڈ ایکیس کے آئی جی بھی جو اس بورڈ کا ممبر بن سکتے ہیں لیکن اس کے امکانات جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے یقیناً پھر انہی میں سے جو دستیاب ڈی آئی جیز ہیں انہی میں سے اس بورڈ کا ممبر بنایا جائے گا یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائقہ اجازت چانے سے پہلے ایک ایسے چو کو سسپنڈ کیا ہے یہ بھی کرتا چلوں پھلے یہ ایسے چو جو ہے پاکستان بازار کے ہیں ڈی آئی جی فیدہ مستوئی کو تھوڑا سا جٹکہ لگا کہ یہ ان کے زون میں جو ہے یہ پاکستان بازار کے علاقے میں جو ہے وہ کل عام جو ہے نوزل لگا کر اس مگل شدہ ایرانی ڈیزل اس کی فروغتوری اور ڈیزل کی فروغتی کے دورانی وہاں پر اس نوزل میں ایسی آگ لگے کہ بہت سارے رکشیں اور دوسرے مروسیکلیں جل کر خاخصر ہو گئے لوگ جلنے سے بج گئے اطلاع ملنے پر دی آئی جی موصوف نے فوری طور پر ایکشن لیا اور اس تھانے کے ایسے چو پاکستان بازار جو ہے سہیل خاص خیلی کو فوری طور پر موطل کر دیا ہے وہ دوسرے تمام تھانے کے ایسے چوز کو ورنگ دی دی کہ جنس تھانے کے علاقے میں بھی نوزل پر اس مگل شدہ ایرانی ڈیزل کی جو فروخت کی اطلاع ملی تو ان تمام کو بھی جو ہے موطل کر دیا جائے گا اس قسم کا حکم نامہ ان کی جانب سے جاری کیے جانے کی اطلاع ملی ہے اب جس پروگرام نہ کہا کچھ کہ بھی گئے کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے کہ جو عنوان تھا ہمارا کہ وہ کون سا آئی جی ہے جنہوں نے جو ہے ایک اور پٹول پم کے وہ مالک بننے میں کامیاب ہو گئے یہ پٹول پم کراچی میں واقعہ ہے بہت ہی وی آئی پی لوکیشن ہے ویسٹ واف کا جہاں ٹرک ہی ٹرک ہیں ٹرالے ہی ٹرالے ہیں وہاں کا جو ہے پٹول پم ایک دن میں دس دس ٹینکر جو ہے وہ پمپ فروغ کرے گا اتنا ایمپورٹنٹ پمپ ہے وہ پمپ ایک آئی جی نے خرید لیا جو پہلے ہی جو ہے چار پانچ سات بڑے بڑے پمپوں کا مالک ہے انتہائی ایماندار آئی جی ہے لیکن پانچ چھے پمپوں کا پہلے ہی مالک ہے ورسے میں کہیں سے لاتری نکل گئی ہوگی کوئی انامی بانڈ نکل گیا ہوگا کچھ نہ کچھ تو نکلا ہوگا چپ پر پھار کر کہیں سے آیا ہوگا یہی وجہ ہے کہ ایمانداری کے باوجود سات سات پٹول پمپوں کا مالک بن گا اب یہ نیا پٹول پمپ جو ہے ایک دو دن میں چار دن میں اس کا ہفتتہ ہونے جا رہا ہے یہ بریکنگ نیوز میں دے رہا ہوں پمپ کہاں پر ہے ویسٹ واف ویسٹ واف سب کو پتا ہے شنطوش کا ایک شراب کا شٹور تھا سہری کراچی پولیس جانتی ہے ایک ملک حیات ہوا کرتے تھے پتنی اس وقت وہ حیات ہیں کے نہیں ہیں ٹریفک نوہ کرتے تھے ان کی وہاں بڑی بیٹک ہوا کرتی تھی میرے بھی دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے شنطوش کے شٹور کے قریب ہی جو ہے یہ پٹول پمپ ہے اس پٹول پمپ یہ پچھلے کوئی چھے آٹھ مہینے سے یا سال سے یہ بند ہے سروس نہیں ہے یہاں کہتے ہیں کہ ایرانی ڈیزل کی سمگلنگ کا مال یہاں لوڈ ہو رہا تھا کیا تھا کسٹم کا چھاپو پڑ اس کے بعد سے ان کا لائسنس منسوخ کر دیا تو یہ پٹول پمپ کو سیل کر دیا کہتا ہے کام یہاں نہیں ہو رہا تھا اب کہتا ہے اس کی سیل کھلوا دی گئی ہے اور اب جو ہے سیل کھلواتے کھلواتے اس کا سودہ بھی ہو گیا کسی آئی جی نے اس کو خرید دیا ہے اب یہ پہلے جو تھا کہتے ہیں کہ دو بندوں کے پاس تھا یہ ایک کوئی امتیاز میمن جو ہے وہ ان کی ملکیت بتایا جاتا ہے یہ امتیاز میمن سے ایک اور میمن بھی جڑا ہوا ہے جو کبھی کراچی پولیس کے ایک بڑے افسر تھے ہوا کرتے تھے آج کل نہیں ہیں یہ ان کے کاروباری شراکت دہرے ان سے جو ہے آئی جی نے جو خریدار ہیں پتہ نہیں کون سے آئی جی ہے انہوں نے جو ہے یہ پمپ خرید دیا ہے پی اے سو کا پمپ ہے اور اس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے اسی ہفتے میں جس آئی جی نے خریدا ہے ان کے پاس چھے سات پمپ اور بھی ہیں ایک دو پمپ اطلاع یہ ہے کہ حیدر آباد میں ہیں یا بدین میں ہیں یہ مجھے نہیں پتا یہاں کہیں ان کے دو تین پمپ اور بھی ہیں یہ وہ آئی جی ہیں اب میں نے کہا ناے کہ بہت ہی ایماندار درین آئی جی ہیں میں نہیں کہتا پتہ نہیں آپ لوگ کہتے ہوں گے یا وہ خود کہتا ہے کہ میں ایماندار ہوں کبھی کسی بائیمان نے کہا ہے کہ میں ایمانہ بائیمان ہوں کبھی بھی کوئی بہیمان اپنے آپ کو بہیمان نہیں کہتا چور کو چور کہو گے تو وہ گلے پڑ جائے گا کوئی یہاں سے پکڑے گا کہ تم نے مجھے چور کیوں کہا تو وہ بھی جو ہے وہ ایماندار کہلوانا پسند کرتے ہیں پتہ نہیں ایماندار ہے کہ نہیں لیکن وہ جو ہے وہ اس پٹرول پمپ کے مالک بننے میں کامیاب ہو گئے یہ ساتھوں پٹرول پمپ ہے ویسے تو ایک اور آئی جی قابل احترام بہت بدنام ہے پمپوں کے حوالے سے سو کے قریب کے تھے پمپوں کے پاسے تقریبا جتنے بھی یہاں پسند سے تعلق ہمیں پولیس افسران ہیں وہ کوئی ایک آدھ ایسا ہوگا جس کے بس پمپ نہ ہوگا باقی تو سب کے سب پمپ مافیا بن چکے ہیں ایک کوئی ڈی آئی جی ہوا کرتا تھا پارکوں کی پائپ لین سے پٹرول چوری کرواتا تھا اور بعد میں اس کے خریدار بھی خود پولیس والے ہوتے تھے کوئی آئی جی ہے کوئی ڈی آئی جی ہے کوئی ایڈیشنل آئی جی ہے پمپوں کے مالکان ہیں اب دیکھو نہ سونے پہ سوہا گا یار اب کس سے آپ گلہ کروئے کہ تم چور ہو چوروں کو پکڑنے والے خود چور بن گئے تو اب چور بچارہ کیا کرے گا تو خیر یہ تو پرانی بات چل گئے لیکن تعدہ ترین اطلاع یہ ہے کہ کسی آئی جی نے جو ہے یہ نیا پمپ خرید لیا ہے جس کا افتتار جو ہے ایک افتے بعد افتے کے اندر ہونے جا رہا ہے بریکنگ نیوز ہے یہ ہمراض رائی نے زندگی کو ہتے لی پر رکھ کر یہ خبر مجھ تک پہنچائیے اس کا شکریہ اسی کے ساتھ ناظرین اجاز جاتا ہوں اللہ حافظ